نمسکار سواگت ہے آپ کا سبحان نو بجے کے بولٹن میں میں ہوں دیپک ڈوبھال ایک نظر اس وقت کی سرکھیوں پر ماؤوادی ہنسا کے خلاف نئی نیتی کا کھاکا تیار ہتھیار ڈالنے تک نہیں ہوگی باتچیت کیابنٹ سے منظوری کے بعد عمل نیتا وپکش پت کے لیے نیونتم سیٹے ہونا ضروری نہیں آر ٹی آئی آویدن پر لوگ سبحاظ سچی والے کا جواب گول بلوک آونٹن معاملے میں پور پردان منطری منبون سنگھ پر نہیں درج ہوگا آپرات ایک معاملہ سپریم کورٹ نے خارج کیا چکا نائزیریہ سرکار اور بوکو حرام میں سنگھر شویرام پر سہمتی چھ مہینے سے اگوا دو سو سکولی چھاتراؤں کو رہا کرنے کی بنی رضا مند اور دھرمشالہ میں ہوئے چوتھے ونڈے میں جیت کے ساتھ بھارت کا سیریز پر قبضہ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورٹ سے ناراض کیری بی آئی ٹیم نے رد کیا دورہ کیندری سرکار ہتھیار ڈالنے تک معوادیوں سے کوئی بات نہیں کرے گی معوادی ہنسہ سے نپٹنے کے لیے کیندری اگرہم انترالے کی اوٹ سے تیار نئی نیتی میں یہ بات کہی گئی ہے سرکار معواد کی سمسیہ ختم کرنے کے لیے اب پوری طاقت کا استعمال کرے گی حاناکہ اس میں یہ صاف نہیں کیا گیا ہے کہ معوادیوں سے لوخہ لینے کے لیے سینہ کا استعمال کیا جائے گا یا نہیں نئی نیتی میں کہا گیا ہے کہ پنجاب، آندرپردیش اور ترپورا میں اگرواد کے خلاف ابھیان کے انبھاو بتاتے ہیں کہ ایسی سمسیہ سے نپٹنے کے لیے پولیس کی اگوائی میں ابھیان چلنا چاہیے معوادیوں کے اثر والے علاقوں میں سرکشہ کے ساتھ وکاس، ستھانیان نواسیوں کے عدھکاروں کی رکشہ جیسی رنڈ نیتی بھی اپنائی جائے گی کیابنٹ سے منظوری کے بعد نئی نیتی عمل میں آئے گی لوگ سبح سچی والے نے کہا ہے کہ سدن میں نیتا وپکش کی نیوکتی کے لیے نیونیتم سیٹ پرتیشت کا ہونا ضروری نہیں ہے مومبئی کے انیل گلگلی کے ایک رٹی آئی آویدن میں اس بارے میں جانکاری مانگی گئی تھی جولائی میں کانگریس ادھیاکش سونیا گاندی نے لوگ سبح ادھیاکش سمیترا مہاجن کو چٹھی لکھ کر سدن میں پارٹی کے نیتا ملی کارجن کھڑگے کو نیتا وپکش کا پت دینے کا نورود کیا تھا اس کے جواب میں چودہ آگست کو لوگ سبح ادھیاکش نے بتایا کہ ورطمان پرابدانوں اور پورو کے فیصلوں کے بعد ان کی یہ مانگ سویکار نہیں کی جا سکتی فیلال یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے کوئلہ بلوک آونٹن معاملے میں پورو پردھان منطری منموہن سنگھ کے خلاف کوئی آپرادھک معاملہ درج نہیں ہوگا سپریم کورٹ نے اسی آچکہ کو خارج کر دیا جس میں منموہن سنگھ سہید شیبو سورین اور تتکالین کوئلہ منطری شریف پرکاش جائسوال کو آر او پی بنانے کی مانگ کی گئی تھی یہ پی آئی ایل ایمل شرما نے فائل کی تھی شرما کی ہی ایک آچکہ پر کورٹ نے دو سو چودھا کوئلہ بلوک کا آبنٹن رد کر دیا تھا کورٹ نے ان کمپنیوں کو بھی بازار میں کوئلہ بیچنے سے روکنے سے انکار کر دیا جنہیں اپنا کاروبار سمیٹنے کے لیے چھے مہینے کا وقت دیا گیا ہے بیتے دنوں پورووتر کے ناگریکوں کے ساتھ ہنسا کی تین الگ الگ گھٹناوں پر ویروت کے بعد پرشاسن سکریہ ہوا ہے گڑگاؤں میں مزورم کی یووٹی کی ہتیا کے آروپ میں تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے گری راجمنتری کرن ریجیجو آج گڑگاؤں میں پورووتر کے پیڈی چھاتروں سے ملیں گے ڈلی کے مونرکہ علاقے میں ہوئی جولیٹ کی ہتیا کے آروپ میں تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے حالانکہ لگتار ہو رہی ہنسا کی گھٹناوں سے پورووتر کے چھاتر ڈرے ہوئے ہیں بودھوار کی رات ڈلی سے سٹے گڑگاؤں میں دو ناگا چھاتروں پر حملے کے بعد انہیں اسپتال میں بھرتی کرانا پڑا گری راجمنتری کرن ریجیجو آج ان چھاتروں سے ملاقات کریں گے سرکار نے صاف کر دیا ہے کہ وہ نسلوادی ہنسا سے سختی سے نپٹے گی راجنیتک دلوں اور ساماجک ویجیانکوں کا ماننا ہے کہ سکھا اور روزگار کی تالاش میں گھر سے ہزاروں کلومیٹر دور آ کر رہنے والے ان لوگوں کی سرکچہ بہت ضروری ہے اس سے پہلے بھی راجدھانی سمیت دیش کے الگ الگ حصوں میں نسلی حملے کے کئی ماملے سامنے آئے منگلوار کی رات بینگلورو میں مانیپور کے ناغرک کی کنر نہیں بولنے پر پٹائی کی گئی ڈلی میر اوناچل کے چھاتر نیڈو تانیا کی فروری میں ہتیا کے بعد کیندر سرکار نے بیج پر ہوا سمیتی کا گٹھن کیا تھا سمیتی نے نسلی ہنسا کے خلاف سخت قانون کی صفارش کی تھی سمویدھان میں بھی پراؤدھان ہے کہ رنگ یا نسل کے آدھار پر کسی سے بھیدھاؤ نہیں کیا جا سکتا بیرو ریپورٹ کے ساتھ انو دیوان راج سبھا ٹی وی بھارت اور چین سیما ویوات سلجھانے کے لیے نیامیت فیڈ کمانڈوں کی وارتہ کریں گے دونوں دیشوں کے بیچ سیما تنطر کو لے کر ہوئی وارتہ میں بھوشے میں گتیرود روکنے پر سہمتی بنی وارتہ کے بعد ویدیش منترال نے کہا کہ بھارت چین سیما ماملوں پر پرامرش ایوام سمنویے کاری تنطر ڈھانچا جلد ہی کام کرنے لگے گا ساتھی دونوں پکشوں کے سیما مکھیالےوں میں سمنویے اور پارس پر ایک سہمتی والے ٹھکانوں پر اگرم چوکیوں کے بیچ دور سنچار سمپرک بحال کیا جائے گا پردھان منتری نریندر مودی نے سیما پر بڑھتے تناؤ کے بیچ تینوں سیناؤں کو ہر ستھی سے تیار رہنے کا نردیش دیا ہے پردھان منتری نے سینہ کے پرمک کمانڈروں کی بیٹھک میں کل کہا کہ سرکار پاکستان اور چین کے ساتھ باتچیت کے ذریعے سمادھان چاہتی ہے پردھان منتری بننے کے بعد نریندر مودی نے پہلی بار سینہ کے تینوں انگوں کے سروچ کمانڈروں کے ساتھ شکروار کو بیٹھک کی اس طرح کی بیٹھک سال میں نیمت روپ سے دو بار ہوتی ہے لیکن پاکستان اور چین کی سیما پر بڑھتے تناؤ کے کارن یہ بیٹھک اہم تھی پردھان منتری نے کہا کہ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں سرکشہ کی چنوتیاں تیزی سے بدل رہی ہیں تقنیق میں بدلاو کی وجہ سے ہوں گے لیکن دشمن ادرش ہو سکتے ہیں حالانکہ پونہ یدھ ہونے کی سنبھاونا کم ہے لیکن بڑے خطرے کو ٹالنے کے لیے سینہ کی ضرورت بنی رہے گی پردھان منتری نے سینہ اپکرنوں کے خرید کی پرکریہ آسان کرنے کا نردیش دیا مودی جی ہر مہینے سینہوں کے پرموکوں سے ملتے ہیں بڑی اچھی بات ہے پہلے اجبار ہے یہ پہلے یو پی سرکار میں ایسا نہیں تھا پردھان منتری جس سمیں کمانڈروں کی بیٹھک میں تھے اسی سمیں بھارت چین سیما سنیوکت کارے دل کی بیٹھک بھی جاری تھی اس بیٹھک میں رکشہ ویدیش اور گرہ منترالے کی ادھکاری تھے بھارت نے چین کو صاف کر دیا ہے کہ سیما پر بھارت کا وکاز کار جاری رکھے گا راجنیتک دلوں نے اس پر سرکار کے رکھ کا سمرتھن کیا ہے ایسا ہمارا سیچویشن رہا کئی سالوں کے لیے کئی درسک کے لیے کہ چین جو کچھ کہتا ہے کرتا ہے یا تو ہم چپ رہتے ہیں نہیں تو پروہوک ہو کے ریاکٹ کرتے ہیں ہمیں ہمارا نیشنل انٹریسٹ کو سامنے رکھ کے اسی دیریکشن میں قدم اٹھانا چاہیے ڈیٹرمنڈ فیشن سے لیکن پروہوک نہیں ہونا چاہیے کمانڈر کانفرنس میں پردھان منتری کے سندیش سے صاف ہے کہ سینا جہاں سیما کی استیتھی سے نپٹے گی وہی سرکار راجنیتک طور پر شانتی اور صحیحوں کے لیے کام کرے گی اکھلیش سمن راج سبا ٹی وی اور فیلال رکھتے ایک چھوڑے سے بریک کے لیے بریک کے اس پار دیکھیں گے مہاراشت اور ہریانہ میں مدگڑنا کی تیاریاں پوری بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے اور اب چنانو سے جوڑی کچھ خبریں دیکھ لیتے ہیں چنانو آئیوگ نے مہاراشت اور ہریانہ میں مدگڑنا کی تیاریاں پوری کر لی ہیں دونوں راجوں میں ویدان سبا گٹھن کے لیے ووٹوں کی گنتی کل صبح آٹھ بجے شروع ہو جائے گی چنانو کے رجحان نو بجے تک آنے لگیں گے مدگڑنا کے اندروں پر سرکشہ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں اور اس کے لیے راج پولیس بل کے علاوہ راپیڈ ایکشن فورس، ہوم گارڈ اور اردسینک بلوں کو تینات کیا گیا ہے چنانو کے بعد ہی سبھی ووٹنگ مشین مدگڑنا کے اندروں پر بھیج دی گئی تھی انہیں سٹرانگ روم میں بہت کڑی سرکشہ میں رکھا گیا ہے ان مشینوں کو سی سی ٹی وی کیمروں کی کڑی نگرانی میں بھی رکھا گیا ہے دونوں راجوں میں ای وی ایم کے سرکشہ کے لیے سی آئی ایس ایف کے جوانوں کو تینات کیا گیا ہے مہاراش میں دو سو اٹھاسی سیٹوں کے لیے اور ہریانہ میں نبھے سیٹوں کے لیے پندرہ اکٹوبر کو ووٹا لے گئے تھے ہریانہ کے میواد زلے کی فیروز پور جھرکہ ویدان سبا سیٹ کے پانچ بوتوں پر آج دوبارہ ووٹ ڈالے جا رہے ہیں محمد عباس، نیم کھیڑا، بڑیڈ اور تیگاؤں کے پانچ بوتوں پر گڑھ بڑی کی شکایت کے بعد چناؤ آئیوگ نے پنر مدان کا فیصلہ کیا جھرکہ سیٹ سے بی جے پی پرتیاشی عالم کی شکایت پر پرشاسن نے بوتوں پر خاص سرکشہ کے انتظام بھی کیے ہیں نتیجوں سے پہلے ہی مہاراشت بی جے پی میں مکہ منتری پد کو لے کر ویوات چھڑ گیا ہے پارٹی کے ورشنیتہ ونو تاوڑے نے کہا ہے کہ راجے میں مکہ منتری پد پر انتیم فیصلہ پارٹی کا سنسدیہ بوڑ کرے گا تاوڑے نے کہا کہ مہاراشت میں دیوالی راشت پتی شاسن میں نہیں منے گی بلکہ پارٹی کی کوشش ہے کہ دیوالی سے پہلے مکہ منتری پر فیصلہ کر گیا جائے پارٹی کے بیتر ایک دھڑا نتین گھٹکری کو مکہ منتری کے طور پر پر پروجیکٹ کر رہا ہے اور اس بیچ پور منتری گوپینات مونڈے کی بیٹی پنکا جا مونڈے نے خود کو مکہ منتری کے طور پر پیش کر دیا ہے پنکا جا نے کہا کہ پردیش کے یووہ انہیں مکہ منتری کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں پر میرا دعویٰ مکہ منتری پر پر نہیں ہے پر بھاجیپا کا مکہ منتری ہو یہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے سب کے لیے اور اگر میرا نام آ رہا ہے تو سنمان ہے پارٹی کے ششت نیتا جو نرنے لیں گے وہ مجھے ماننے رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں ویت منتری ارون جیٹلی نے کہا ہے کہ سویڈزر لینڈ سرکار کالے دھن کے بارے میں جانکاری دینے پر راضی ہو گئی ہے ہانا کی اس کے لیے بھارتی ایجنسیوں کو سبود جھٹانے ہوں گے سویڈ سرکار کے ساتھ بھارتی ادھکاریوں کی بیٹھک کے بعد انہوں نے یہ جانکاری دی کل کین سرکار نے سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ وہ قانونی ارچنوں کی وجہ سے ویدیشوں میں جمع کالے دھن پر ملی ساری جانکاری کا خلاصہ نہیں کر سکتی کیندر سرکار نے شکروار کو سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ جن دیشوں کے ساتھ بھارت کے دہرے کرا دھان سے بچاو کے سمجھوتے ہیں وہاں سے کالے دھن کے بارے میں ملی جانکاریوں کا خلاصہ نہیں کیا جا سکتا ہے چیف جسٹس ایچل دتو کی ادھکشتہ والی بینچ کے سامنے اٹورنی جرنل مکل رہدگی نے سرکار کا پکش رکھتے ہوئے ماملے کی تیزی سے سنوائی کی اپیل کی سرکار نے کورٹ سے کالے دھن کے بارے میں دوہزار گیارہ میں جاری آدیش میں سنچو دھن کرنے کی اپیل بھی کی اس پر 28 اکٹوبر کو سنوائی ہو سکتی ہے جن کیسز میں اکاؤنٹ غلط کھلے یا اس میں کالا دھن ڈپوزٹیڈ ہے جن کیسز میں مقدمے فائل کیے جائیں گے پروسیکوشن ہوگا تو ان کیسز میں ساری انفرمیشن عدالت کو دی جائے گی اور وہ نام ڈسکلوز کرے جائے بھارت کے کرویبھاگ نے ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے سویم اپنی جانچ سے سوطنتر ایویڈنس انڈپینڈنٹ ایویڈنس ہی کٹھی کر لی ہے پر نام اُس لسٹ میں ہے اور اُس ایویڈنس کے آدھار پر ہم اُن سے ڈیٹیلز مانگے گے تو سوزرلینڈ نے سویکار کیا کہ اُن ناموں کے سمبند میں وہ ڈیٹیلز دے دیں گے جو آج تک وہ انکار کرتے رہے تھے ماملے میں جنہتی آچکا دائر کرنے والے ورشت وکیل رام جیٹ ملانی نے سرکار کے روئیے پر آپتی جتائی اور ماملے میں سنوائی روکنے کی اپیل کی ادھر کانگریس نے کورٹ میں پیش کیے گئے جواب کو لے کر اینڈیا سرکار کی آلوچنا کی ہے یو پی کے سرکار نے چوراسی دیشوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیے سمجھوتے کیے ٹریٹیز کی کہ جن کے کھاتے باہر ہیں بھارت کے ناغریکوں کے اس کے بارے میں ہم کو جانکاری ملے تاکہ ان کے خلاف کاربائی ہو سکے سپریم کورٹ نے دیش اور ودیش میں جمع کالے دھن سے سممندھت سارے ماملوں کی جانچ کے لیے پورو نیایہ دھیش ایم بی شاہ کی ادھاکشتہ میں وشیش جانچ دل بنایا ہے اس سمیتی کے اپادھاکش پورو نیایہ مورتی ارجیت پسایت ہیں بیورو ریپورٹ راج سبا ٹی وی آندر پردیش کے مکہ منتری چندر بابو نائیڈو نے وشاکھا پٹنم کے خودھود توفان سے پرباویت علاقوں کا دورہ کیا لوگوں سے دھیرے بنائے رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے مکہ منتری نے کہا کہ سرکار پیڑیتوں کو راحت پہنچانے کے لیے ہر سمبھف قدم اٹھا رہی ہے آپ کو بتائیں کہ ادھکاریوں کے مطابق خودھود سے مچی تباہی میں آندر پردیش میں بائیس لوگوں کی موت ہوئے سپریم کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد اے آئی اے ڈی ایم کے پرموک جے جیلالیتا آج جیل سے رہا ہوں گی کل کورٹ نے انہیں سشرت زمانت دی تھی آئی سیدھک سمپتی ماملے میں وہ ستائیس ستمبر سے جیل میں بند ہیں سپریم کورٹ نے اسی ماملے میں دوشی ششی کلا وین سدھا کرن اور علاوہ راسی کو بھی زمانت دی تھی ہے اے ڈی اے ڈی ایم کے پرموک جے جیلالیتا کو سپریم کورٹ سے راحت مل گئی ہے کورٹ نے جیلالیتا کو اس آشواسن کے بعد زمانت دی کہ وہ ہائی کورٹ سے کوئی ستھگن نہیں مانگیں گی اس کے علاوہ دو مہینے میں وہ اپنی اپیل کے سبھی تتھ اور بحث سے جڑی سمگری بھی کوٹ میں پیش کریں گی سپریم کورٹ نے جیلالیتا سے اپنے پارٹی کارکرتاؤں کو راج میں کانون بیوستہ کی سمسیہ پیدا نہیں کرنے کا نردیش دینے کو بھی کہا جیلالیتا نے خود کو کئی بیماریوں سے جوجنے کے علاوہ کیول چار سال کی جیل کی سزا سنائے جانے کو زمانت کا آدھار بنایا تھا جلالیتا کی زمانت شرطوں میں سپریم کورٹ نے تین خاص باتیں کہیں ہیں اس میں گھر میں رہنے کے ساتھ انہیں 18 دسمبر تک ساری پیپر بک تیار کرنے کو کہا گیا ہے سپریم کورٹ نے اس کے علاوہ ایک مہینے کے اندر کرناٹک ہائی کورٹ میں سنوائی شروع کرنے کا بھی نردیش دیا جلالیتا کو زمانت ملنے کے خبر سے چینہی سمیت تمیلانڈو میں کئی جگہوں پر ان کے سمرتکوں نے خوشی کا اظہار کیا جلالیتا نے 27 ستمبر کو جیل جانے کے بعد تمیلانڈو کے مکھے منتری پت سے ستیفہ دے دیا تھا سپریم کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد جلدی ہی جلالیتا جیل سے باہر آ جائیں گی لیکن ابھی بھی مکھے منتری کی کرسی ان سے بہت دور ہے سپریم کورٹ نے کچھ ضروری دشا نردیش دیئے ہیں جن کے تہت ایسی امید کی جا سکتی ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ میں لمبت ان کے اپیل پہ جلد سنوائی ہوگی اور اس کا نپٹارہ بھی جلد ہو سکے گا جس کے بعد جائیں لالیتا کے راجنی تک بہوشی تیہ ہونا ہے روین سنگھ شوران راجی سبھا ٹی وی اور فیلا رکھتے ایک چھوڑے سے بریک کے لیے بریک کے اس پار آپ کو دکھائیں گے سارک دیشوں نے ارجا کشیتر میں سہیوک سمجھ ہوتے کو دیا انتیم روپ بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے دیش سے جوڑی کچھ اور خبریں دیکھ لیتے ہیں پاکستان نے آج جمہو کشمیر میں نیانترن ریکھا پر پھر فائرنگ کی ہے سینہ کے مطابق پنچ زلے کے ہمیرپور سیکٹر میں پاکستانی سینہ نے گولی باری کی بھارت نے بھی اس کا پرزور جواب دیا ہے پنچ سیکٹر میں لگاتار تیسرے دن پاکستان نے سیز فائر کا انلنگن کیا ہے سارک دیشوں نے ارجا کشیتر میں سیوک پر سمجھوتے کو انتیم روپ دے دیا ہے سارک دیشوں کے ارجا منتریوں کے دو دن تک ڈلی میں چلی بیٹھک میں اس پر سہمت ہی بنی پاکستان بیٹھک میں شامل نہیں ہوا سدہ سے دیشوں کی منظوری ملنے کے بعد یہ سمجھوتا عمل میں آئے گا ارجا منتری پیوش گویل نے بتایا کہ بیٹھک میں سارک پاور گریٹ بنانے پر بھی چرچہ ہوئی لیکن ویتیہ اور تقنیگی پہلوں پر فیلال بات نہیں ہو پائی ہے سارک کشیتر کی تیس فیزدی ارجا ضرورتیں آیات سے پوری ہوتی ہیں ان دیشوں میں پرتی گھر بجلی کی خپت ایک سو اٹھائیس یونٹ ہے جبکہ ویشوک اوسط تین ہزار پینتالیس یونٹ ہے بھارت بھارت نے بریٹن کو بتایا ہے کہ ہنسہ کے سائے میں پاکستان سے باتچیت ممکن نہیں ہے ویدیش منتری سوشمہ سوراج نے کل لنڈن میں بریٹش ویدیش منتری فلف ہیمنٹ سے ملاقات کی بریٹن نے بھی بھارت کے روخ کا سمرتن کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ سبھی لمبت مدے آپسی باتچیت کے ذریعے سل جانا چاہیے سوشمہ سوراج نے بریٹش ویدیش منتری کو پاکستان کے ساتھ رشتے سدھارنے کے لیے اٹھائے گئے قدموں کی بھی جانکاری تھی ویدیش منترالے کے پروکتہ سید اکبر الدین نے بتایا کہ پردان منتری نریندر موڈی نے بریٹن یاترہ کا نیوطہ سویکار کر لیا ہے حالانکہ اس کی تاریخیں ابھی تیہ نہیں ہوئی ہیں سرکار نے کہا ہے کہ ایبولا سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سواست منترالے کا کے مطابق اس بیماری سے نپٹنے کے لیے سبھی تیاریاں پوری کلی گئی ہیں ادھر امریکہ میں اٹونی رون کلین کو ایبولا سے نپٹنے میں سمنوے کا شیرش ادھکاری بنایا گیا ہے ویشو سواست سنگٹھن نے مانا ہے کہ ایبولا سے نپٹنے میں اس نے تیزی سے قدم نہیں اٹھائے ایبولا کو لے کر بڑھتی چنتاؤں کے بیچ گیندر نے ہوای اڈوں اور بندرگاہوں پر چوکسی بڑھا دی ہے کیبینٹ سچیف اجید سیٹ نے بتایا کہ دیش کے انیس راجوں میں انتراشتی ہوای اڈوں اور بندرگاہوں پر پیڑی دیشوں سے آنے والے یاتریوں کی جانچ ہو رہی ہے سرکار کل سے پرشکشن شیور بھی لگا رہی ہے اس میں ڈاکٹروں اور دوسرے اسواست کرمچاریوں کو ایبولا کی جانچ اور بچاو کا کرشکشن دیا جائے گا ادھر امریکا میں نئے معاملے سامنے آنے کے بات بدیش پنٹری جان کری نے اس بیماری سے نپتنے کی لیے ویشوک سہیوک بڑھانے پہزود مشفل meets this crisis is gonna require that we draw on each other's collective experience and our collective capacities no one country no individual group of nations is gonna resolve this problem by themselves وشو سواست سنگٹن کی ایک ریپورٹ میں پشیم افریقہ میں ایبولا کے فیلاو کو روکنے کے لیے مستعدی سے ناکام کرنے کا روپ لگایا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایجنسی کی کارپرنالی جانکاری کے ابھاؤ اور ارسکشم کرمچاریوں کے کاران کافی دھیمی تھی ایبولا سے اب تک پینتالیس سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی نیپال کی ہمالے پروش شرنکلا میں بدوار کو آئے بھی شن برفیلے توفان میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر سیتیس ہو گئی ہے جبکہ سو سے زیادہ پروتہ روحی اب بھی لا پتہ ہیں مرنے والوں میں کم سے کم تین بھارتی بھی شامل ہیں گرووار تک تیس لوگوں کے مرنے کی پشتی ہو چکی تھی جبکہ شکروار کو مشہور تھورا انگلا دررے سے سات اور شب برامت ہوئے ایک ادھکاری نے بتایا کہ نیپالی سینہ اور سرکشہ بلوں نے شکروار کو اکتالیس پروتہ روحیوں کو بچانے میں قامیہ بھی حاصل کی پچھلے تین چار دنوں میں قریب دو سو ٹریکرز کو ہی بچایا جا چکا ہے اب تک حالانکہ اب بھی اک سو بیس لوگوں کے فسے ہونے کی آشنکہ ہے بات نائزیریہ کی نائزیریہی سرکار نے بوکو حرام کے ساتھ سنگھر شویرام اور چھے مہینے پہلے اگوا دو سو سے زیادہ چھاتراؤں کی رہائی کے بارے میں سمجھوتے کی پشٹی کر دی ہے نائزیریہی سرکار کے مطابق بوکو حرام نے شانتی بہالی کا سنکھیت دیا ہے اور سبھی سمبندیت مددوں کا باتچیت کے ذریعے حال نکالنے کی اکچھا جتائی ہے نائزیریہ سرکار اور آتنگ کی سمون بوکو حرام کے بیچ سنگھر شویرام پر سحمتی ہو گئی ہے ساتھ ہی بوکو حرام چھے مہینے پہلے اگوا کی گئی سکولی چھاتراؤں کو ریہا کرنے پر بھی راضی ہو گیا ہے نائزیریہ کے سینہ پرموک ایلکس بادے نے سنگھر شویرام سمجھوتے کا اعلان کیا بعد میں سرکار کے پروکتہ مائک اومری نے بھی اس کی پوشٹی کر دی انہوں نے بتایا کہ بندھک بنائی گئی سبھی لڑکیاں جیویت اور سرکشت ہیں انہوں نے بھی اس کی پوشٹی کر دی حالانکہ بوکو حرم نے اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے دوہزار نو سے یہ سموہ نائجیریہ میں بغاوت کیے ہوئے ہے اور صرف اس سال یہاں جاری لڑائی میں دوہزار ناغریکوں کے مارے جانے کی ریپورٹ ہے بوکو حرم آتنکیوں نے اسی سال اپریل میں دیش کے پروتر چیبوک شہر سے دو سو سے زیادہ اسکولی چھاتراؤں کا اپھران کر لیا تھا جس کی انتراشتی اسطر پر نندہ ہوئی تھی بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی ہانگ کونگ میں آج تڑکے سرکشا بلوں اور لوگتانتر سمرتھک پردشن کاریوں کے بیچ تازہ جھڑپے ہوئی ہیں پولیس نے پردشن کاریوں پر لاتھی چارج کیا اور پیپر سپری کا استعمال کیا اس دوران سرکشا بلوں نے پچیس سے زیادہ پردشن کاریوں کو بھی گرفتار کیا ہے دراصل شکروار کو پولیس نے پردشن کی مکھے جگہ کو خالی کرا لیا تھا مگر شام ہوتے ہی پردشن کاری پھر سے جمع ہونے لگے اور بھیڑ نے سڑکے پانچ بلوکس پر پھر سے قبضہ کر لیا اس بیچ مانگ کوگزلے میں اب بھی پردشن ہو رہا ہے بات کرکٹ کی کریں گے بھارت نے ویسٹ انڈیز کو دھرمشالہ ونڈے میں انسٹھ رنوں سے ہرا کر سیریز دو ایک سے جیت لی ہے بھارت کے چھے وکٹ پر تین سو تیس رنوں کے جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم دو سو اکتر رن ہی بنا سکی بھارت کی اور سے ویرات کوہلی نے شاندار خیر دکھاتے ہوئے شتک جمعا اور ایک سو ستائیس رن بنائے بھارت کی شروعات اچھی رہی اور شکھر دون کے ساتھ اجنگ رہانے نے ستر رنوں کی ساجداری کی اس کے بعد رہانے اور کوہلی میں بہتر رنوں کی ساجداری ہوئی تیسرے وکٹ کے لیے کوہلی اور سورش فرینہ کے بیچ ایک سو اٹیس رنوں کی ساجداری نے بھارت کو بڑے سکور پر پہنچا دیا اس کا جواب دینے اتری ویسٹ انڈیز کی ٹیم کچھ خاص نہیں کر پائی اور اٹھالیس دشملہ ایک اوور میں دو سو اکتر رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی ایک سو ستائیس رن بنانے والے ویرات کوہلی کو مین آف دو میچ خطاب سے نواز آگیا اس سے پہلے ویسٹ انڈیز ٹیم نے اپنے بورڈ سے چل رہے ویواد کے چلتے دھرمشالہ ونڈے کے بعد دورے سے واپسی کا اعلان کر دیا ہے ویسٹ انڈیز بورڈ اور کھلاریوں کی بیچ پیسوں کو لے کر ویواد کی وجہ سے یہ دورہ بیچ میں ہی ختم ہو گیا مگر اس کے بعد شریلنکا بھارت کے ساتھ پانچ ونڈے میچوں کی سیریز کے لیے تیار ہو گیا ہے اب شریلنکا کرکٹ ٹیم ایک نومبر سے پندھرہ نومبر کے بیچ پانچ ونڈے میچ کھلنے بھارت آئے گی میچ کی تاریخوں اور جگہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا آج ہندی فلموں کے مشہور ابھی نیتہ اومپوری کا جن دن ہے اومپوری نے مکہ دھارا اور لیک سے ہٹ کر کئی فلموں میں اپنے ابھی نیتہ کا لخا منبایا ہے آئیے سنتے ہیں ان کے کچھ چنندہ ڈائیلوگ ساٹھ پرسنٹ لوگ ابھی بھی غریبی کی لائن کے نیچے ہیں اور وہ صرف غریبی نہیں بدنصیب بھی ہیں چالیس سال سے اوپر ہو گیا آزادی میں لے ہوئے آدھی صدی ہافہ سنچری کب تک چاہتے ہیں انتظار کریں کیا گائے تھی گاؤں میں دس لیٹر روز دودھ دیتی تھی جب ٹھمک ٹھمک کر چلتی تھی تو سارے گاؤں کے بیل اس پر مرتے تھے اس کا سمارک بنا نا ڈوپتی کو واپس کر وہ میرے ساتھ جائے گی شانت قدادھاری بھیم شانت میں اسے ناٹک میں ہوئے ڈوپتی تری اکیل لے گی نہیں ہے ہم سب شیئر ہولڈ رہے ہیں مگر بڑے بھائی کے وچن کا پالن کرنا ہی پڑے گا کیوں چلی اسی کے ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہی لیکن چلتے چلتے ہیڈلائنز پر ایک بار پھر سے نظر ڈالتے ہیں ماہ وادی ہنسہ کے خلاف نئی نیتی کا کھاں کا تیار ہتھیار ڈالنے تک نہیں ہوگی باچی کیبینٹ سے منظوری کے بعد عمل نیتہ وپکشپت کے لیے نیونتم سیٹیں ہونا ضروری نہیں آٹی آئی آویدن پر لوگ سبھا سچی والے کا جوا گول بلوک آونٹن ماملے میں پورپدان مندری منبون سنگھ پر نہیں درج ہوگا آپراد ایک ماملہ سپریم کورٹ نے خارج کیا چکا نائجیریا سرکار اور بوکو حرام میں سنگھر شویرام پر سہمتی چھ مہینے سے اکباد دو سو سکولی چھاتراؤں کو رہا کرنے پر رضا مندی اور دھرمشالہ میں ہوئے چوتھے بندے میں جیت کے ساتھ بھارت کا سیریز پر قبضہ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورٹ سے ناراض کیری بی آئی ٹیم نے رد کیا دورہ موسیقی